مذہبی جماعت کے مظاہرین کاموکی سے گجنوالا پہنچ گئے گجنوالا میں جلوس کے روٹ پر نظام زندگی درہم برہم موبائل سرمیس موطل سڑکیں بند کاروبار ٹھپ ہو گیا حکومت کا مظاہرین کو جہلم سے آگے کسی صورت نہ جانے دینے کا فیصلہ جہلم اور چناپل کا کنٹرول رینجرز کے حوالے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود گجنوالا میں جی ٹی روٹ پر ساتھ روز سے پہیا جام راستوں کی بندس سے شہری خوار ہو گئے لہور گجنوالا اور گجرات میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی راولپندی اور اسلام آباد کو ملانے والی شارہیں سیل میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی لہور اور راولپندی کے درمیان ٹرین آپریشن بھی متاسک مذاکرات پر مذاکرات لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا امیدیں آلہ سطح کے مذاکرات کے اگلے راؤں سے جڑ گئیں وزیراعظم نے اسی معاملے پر قومی سلامتی کمیڈی کا اجلاس کل بلا لیا ٹی ایل پی پر مستقل پابندی کے لیے وزارت داخلہ کا وزارت قانون سے رابطہ قانونی پہلوں اور سپریم کورٹ کے لیے ریفرنس پر جائزہ لیا گیا سڑکے خالی کرنے تک مذاکرات نہیں ہوں گے وزیر اطلاق فواد چہدری کا دوٹو کیلان کہا پولس اہلکاروں کو شہید کرنے والوں کو اداروں کے حوالی کیا جائے ریاست کے خلاف دہشت گردی کا حصہ نہ بنیں محبے وطن لوگ گھروں کو لاٹ جائیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں ملک میں افلا تفری پھیلی ہے اور حکومتی مشینری موجودہ صورتحال سے بلکل لاعلم ہے وزراء امن و امان پر متضاد بیانات دے رہی ہیں یہی امران خان کے نئے پاکستان کا طرز حکومت ہے چیئمن جوائنٹ چیف سف ستاف کمیٹی کی زیر صدارت مسلح فاج کے سربراہان کا ازلا سارمی چیف سمیت تینوں مسلح فاج کے سربراہان کے شرکت درپیش چیلنجز اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے پلان پر غور سیکیورٹی امور سمیت سٹریٹیجک اور روایتی پالیسیوں کے امور پر گفتگو ہوئی کراچی میں ایک کے بعد دوسرا ٹاور نسلہ کے بعد تجوری ہائٹس کی باری آگئی چیف جسٹس آف پاکستان نے ریلوی کی زمین پر زیرے تعمیر نجی امارت تجوری ہائٹس کو غیر قانونی قرار دے دیا ریمارکس دیئے یہ بلڈنگ بھی فارغ ہو گئی تجوری ہائٹس کو بارود سے گرانے کا حکم دیں گے کراچی میں نسلہ ٹاور خالی کرانے کی محلت ختم نسلہ ٹاور تاحال سرکاری تحویل میں نہ لیا جا سکا کچھ فلیٹ میں مکین بلڈنگ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں معاوضہ دیئے بغیر امارت نہ گرائی جائے رہائشیوں کی اپیل کیا گورنر ہاؤس لاہور کی دیواریں گرنے کا وقت آ گیا واحد رکاوٹ بھی دور ہو گئی عدالت کا حکم امتناہ خارج دیواریں گرا کر جنگلہ لگایا جائے گا سیکرٹری قانون ندیم سرور نے تصدیق کر دی وزیراعظم کئی روز پہلے صوبائی حکومت کو دیواریں گرانے کی یاد دہانی کرا چکے احسن بھون سپریم کورڈ بار کے نئے صدر منتقے باسمہ جہانگی گروپ کے امید بار نے حامد خان گروپ کے سردار لطیف خوصہ کو شکست دی لاہور کی عدالت نے شہباز گل کے وارن گرفتاری جاری کر دیے حد تک کہ عزت کے دعوے میں یکم نومبر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکومت لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا بھند N133 سے پی ٹی آئی امید بار اور کورنگ امید بار کو ہلکے سے تجویز کنندہ ہی نہ ملا جمشید چیما کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لگ گیا کاغذات داخل ہونے کے بعد واپس بھی نہیں ہو سکتے جمشید چیما اور ان کی اہلیاں ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھے N133 میں پانچ دسمبر کو زمنی انتخاب ہونا ہے عالی پولس افسران کے تقرر و تبادلے گریڈ اکیس کے نام گنی کو آئی جی موٹر وے کا چارج مل گیا فیصل شاہکار آئی جی ریلوے مکرر گریڈ بائس کے ڈاکٹر کلیم ایمان سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول لگا دیے گئے جے یو آئی کا مہنگائی کے خلاف روہری سے سکھر تک لانگ مارچ سینکڑوں کارکون موٹر سائیکلوں اور گاریوں میں شریک ہوئے نواب شاہ میں پی جی ایم کا احتجاج پیپلس پارٹی کل کراچی میں مہنگائی بے روزکاری غربت کے خلاف احتجاج کرے گی کراچی میں چینی پھر مہنگی پانچ روپے اضافہ سے ایک سو پچھس روپے کلو ہو گئی چند روز میں چینی دس روپے کلو تک مہنگی ہو چکی عبدالکدوس بزنجو ہی وزیرالہ بلوچستان بنیں گے کسی امیدوار نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے وزیرالہ کے انتخاب کے رسمی کار روائی کل ہوگی جان محمد جمالی بھی بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی بن جائیں گے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا حمایت کا فیصلہ شویب اختر سے بدتمیزی نمان نیاز کو مہنگی پڑ گئی سرکاری ٹی وی نے نمان نیاز کو انکواری مکمل ہونے تک آفیر کر دیا وزیراعظم نے وزارت اطلاعات سے معاملے پر ریپورٹ مانگ لی کہا قومی ہیرو کے ساتھ تظلیل ناقابل برداشت ہے بادشاہ کے شہزادے کو زمانت مل گئی گھر کل یا پرسو لوٹے گا آریان خان کو منشیات کے الزام میں تین اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا ممبئی ہائی کوٹ نے آج حق میں فیصلہ سنا دیا بھارتی میڈیا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن گیا کترینہ کی شادی کی تاریخ ڈیزائنر وینیو اور مہمان سب گنوا دیئے اداکارہ نے شادی کی خبروں کو افق قرار لی دیا